بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عملا سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے کروڑوں فالورز ہیں کروڑوں ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں اور جس کے بارے میں پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری آئے اور ہم اپنا ووٹ استعمال کریں حق کے رائدہ ہی استعمال کریں ہم اپنے بنیادی حق جمہوریت کی بحالی کے لیے استعمال کریں اس حق کو کل پامال کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک سیاسی جماعت کو عملا تحلیل کر دیا گیا یعنی ختم کر دیا گیا اور یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا پھر یہ فیصلہ آئین کے برعکس قانون کے برعکس ہے اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا تاریخ کے کڑے دان میں ڈالا جائے گا یا پھر یہ فیصلہ عدالتی نظیر بنے گا اور اس فیصلے کی بنیاد پہ آئندہ بھی جو بھی سیاسی جماعت اور جو بھی سیاسی لیڈر حق اور سچ کی بات کرے گا اور قانون کی بات کرے گا قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا آئین کی بالہ دستی کی بات کرے گا میڈیا کی ازادی کی بات کرے گا تو اس عدالتی فیصلہ جو کہ عدالتی تاریخ کے دامن پہ سیاہ دھبا ہے اور اس کو چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب ساری عمر اس دھبے کو دھو نہیں سکیں گے اور ان کے ساتھ جو دیگر تو آنرابل جیڈس تھے انہوں نے بھی اختلاف نہ کر کے اس جرم میں برابر کے شریک ہوئے ہیں یہ فیصلہ اب پبلک دومین میں آ چکا ہے اور تمام تر سینئر قانوندان اور آئینی ماہرین اس فیصلے کو جمہوریت کا قتل آئین کا قتل قانون کا قتل قرار دے رہے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کا قتل قرار دے رہے ہیں اور انتہائی سیزنز جو سینئر موسٹ قانوندان ہیں اور آئینی ماہرین ہیں وہ قلاہ ہیں وہ اس فیصلے کو رد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ثابت کرے گی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے دیے گئے چیف جسٹس صاحبان حدف تنقید رہے تو جسٹس ارشاد حسن خان ہوں یا پھر مولوی مشتاق ہوں یا اس سے پہلے جسٹس صاحبان ہوں یا جسٹس منیر ہوں تو انہوں نے جو فیصلے دیے وہ مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر کو خوش کرنے کے لیے دیے چیف مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر کو فوجی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دیے اور پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر دیے لیکن اس دفعہ جو فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر دو اونرابل ججز نے دیا نہ ہی انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہوا تھا نہ ہی وہ ملٹری ڈکریٹر کے تابع تھے بلکہ وہ آئین کے تابع تھے آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا تو پھر آخر کیا مجبوری تھی کہ انہیں یہ فیصلہ دینا پڑا اور کسی نے چون تک نہیں کی اور ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس کی کوئی پاکستان کی کیا عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کے این چند دن پہلے ایک بلکل جیسے ایک ڈکٹیٹر چیف مارسللہ ایڈمیرسٹیٹر کرتا ہے جوڈیشنل مارسللہ کے ذریعے آپ نے ایک سیاسی بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس سے بنیادی حق چھین لیا اور پاکستان کے کروڑوں عوام سے اس کا بنیادی حق چھین لیا اور یہ تین اونرابل ججز نے کیا ہے پہلے ذرا فیصلہ آپ کو سناتا ہوں فیصلے کا ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کچھ بات کریں گے لیکن پہلے فیصلہ سن لیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پورا فیصلہ نہیں کہیں بھی دیکھا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ جیسٹس پاکستان ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چوبیس مئی دوہزار اکیس کو پاکستان تحریک انصاف کو انٹرپارٹی انتخابات کرانے کا نوٹس جاری کیا تھا جس کے بعد شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات کی دفعہ دو سو آٹھ ایکٹ دوہزار سترہ ایکٹ یہ حکم دیتا ہے کہ پی ٹی اے پی ٹی آئی میں انٹرپارٹی انتخابات ہونے چاہیے اور آخری انتخابات ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں اور ای سی پی نے ایکٹ میں مذکور نتائج کا تعین کیا جو انتخابات نہ ہونے کی صورت میں عمل میں آئیں گے منعقب پی ٹی آئی نے اس بات پر اختلاف نہیں کیا کہ انتخابات نہیں ہوئے لیکن عرض کیا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کے انٹرپارٹی انتخابات کے نقاط کا ایک سال تک بڑھایا جا سکے وقت دے دیا گیا اور پی ٹی آئی کو تیرہ جون دوہزار بائیس کے بعد انٹرپارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت کی گئی اور بتایا گیا کہ مزید توسیل نہیں دی جائے گی اس کے بعد انٹرپارٹی انتخابات آرگیون دوہزار بائیس کو پی ٹی آئی کی طرف سے کرائے جانے کے بارے میں کہا گیا تاہم ای سی پی نے اپنے تیرہ ستمبر دوہزار تیس کے حکم نامے کے ذریعے کہا کہ پی ٹی آئی شفاف منصفانہ اور انٹرپارٹی انتخابات کرانے میں ناکام دہی اور اس کے بجائے ایکٹ کے سیکشن دو سب پندرہ پانچ کی دفعات کا استعمال کرتے ہوئے جواب دہندہ پارٹی کو ہدایت کے ساتھ ایک نرم دویہ اختیار کیا گیا کہ وہ اپنے انٹرپارٹی انتخابات کو مروجہ پارٹی آئین کے مطابق بیس دن کے اندر مصبت طریقے سے یہ الیکشن کروائے جس میں ناکامی ہوئی اور انتخابات کے لیے انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے وہ ناہل ہو جائے گا اگر اس نے یہ کام نہ کیا پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ پیٹیشن نمبر سو اینڈ سو ای سی پی کے حکم کے خلاف فائل کی جس کی ابتدائی طور پر ایک جاج نے سماعت کی لیکن پی ٹی آئی کی درخواست پر ایک فل بینچ کی تشکیل کے بعد پانچ رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے یہ رکھی گئی جبکہ یہ دونوں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے زیر التوا تھی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ اس نے دو دسمبر دو ہزار تیس کو اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے لیکن ریٹ پیٹیشن کو واپس نہیں لیا ای سی پی کو متعدد شقایات محصول ہوئیں جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے ای سی پی نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا جس کی وصولی پر ریٹ پیٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اور ای سی پی کے خلاف ایک عبوری حکم حاصل کیا گیا اور اسے ریٹ پیٹیشن کے تائیون تک کوئی حتمی ہے فیصلہ جاری نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کہا گیا اس کے بعد ریٹ پیٹیشن سو اینڈ سو ایچ پی ایچ سی نے ای سی پی کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بائیس دسمبر دو ہزار تیس کا اس معاملے کے فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نمٹا دیا آگے جا کے سپریم کورٹ لکھتا ہے پیٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کرتا ہدایات کی تعمیر نہیں کی اور پاکستان تحریک انصاف کے آئین ایکٹ اور الیکشن رول دوہزار سترہ کے مطابق انٹرپارٹی انتخابات کرانے میں انا کام رہی جس کے نتیجے میں ایکٹ کی دفعہ دو سو پندرہ پانچ کو دیکھا گیا جس کے بعد پیٹی آئی کو انتخابی نشان حاصل کرنے کے لئے ناہل قرار دے دیا گیا جس کے لئے اس نے درخواست دی الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر دوہزار تھے اس کا حکم پشاور ہائی کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا جس کی دس جنوری دوہزار چوبیس کے مختصر حکم کے ذریعے اس کی عمل درامت روک دیا گیا جس کی تفصیلی وجہات انہوں نے کہا جی کے بعد میں لکھیں گے شارٹ آرڈر پڑھ کر سنایا پاکستان تحریک انصاف کے دو نمائندوں نے دو نمائندوں نے گھور ہائی کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی جسے تین جنوری دوہزار چوبیس کے حکم نامے کے ذریعے مارو سنگل بینچ نے نمٹا دیا اور کہا کہ اس میں مانگی گئی مانگی گئی استعداء صرف اس صورت میں منظور کی جا سکتی ہے جب سیکشن ایکٹ دفعہ دو سو پندرہ پانچ آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہو لیکن چونکہ اسے چیلنج نہیں کیا گیا جس سے ریلیف کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ نہیں مل سکا یہ بھی بتایا گیا کہ پشاور ہائی کوٹ میں ایک پیٹیشن زیرے التوا ہے مارو سنگل بینچ کے حکم کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کی گئی تاہم لاہور ہائی کوٹ کے ڈویجن بینچ نے سنگل جج کے حکم کو برقرار رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کوٹ میں دائر ایک اور پیٹیشن میں ظاہر یہ ظاہر نہیں کیا گیا یہ رٹ پیٹیشن جو ہے لاہور ہائی کوٹ کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے زیرے التوا تھی اور اس کے بعد پشاور ہائی کوٹ کے سامنے یہ دائر کی گئی پیٹیشن قابل عمل یہ نہیں تھا لیکن کیونکہ انٹرا پارٹ انتخابات کا یہی مسئلہ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کوٹ سے پہلے ہی اٹھا دیا تھا اگر دو اور اگر دو اور زیادہ اطالتوں کا ایک ساتھ دائر اختیار ہے جبکہ ایک درخواست گزار کسی بھی عدالت کے سامنے اپنے ریلیف کے لیے انتخاب کر سکتا ہے لیکن کسی خاص عدالت جا سکتا الیکشن کمیشن نے چوبیس مئی دوہزار ایسے اپنے انٹرا پارٹ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا اس وقت پی ٹی آئی وفاق میں اور کچھ صوبوں میں حکومت تھی اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہا تھا بہرحال ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی زیادتی تو نہیں کی یا الٹی وجوہات کی بنا پر یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی امتازی سلوک تو نہیں کیا گیا یہ ظاہر ہوا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو آخامہ جاری کیے وہ صحیح تھے اور پھر اگے جا کے کہتے ہیں کہ تیرہ دیگر ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کے خلاف پاس کیے گئے حکم سے کہیں زیادہ سخت تھیں ایسا ہی ایک کیس آل پاکستان مسلم لیگ کا بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو اس عدالت کے سامنے آیا اور ایسی پی نے مذکورہ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کے ایسی پی کے فیصلے کو یقینی بناتے ہوئے اور پی ٹی آئی کا انہوں نے وہ بھی آل پاکستان مسلم لیگ کو بھی صبح جو ہے وہ نہیں دیا تھا نشان اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتا ہے اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سٹیفکیٹ جاری کرنا تھا پی ٹی آئی کے لئے کافی نہیں ہوگا کہ انٹرپارٹی انتخابات اس وقت منقلد کی گئے جب اس طرح کے دعوے کو چیلنج کیا گیا تھا اور نہیں ہماری رائے میں ایسی پی کو کسی سیاسی جماعت کے انتخابات کے نقاض میں معمولی بے ذابطوں کیوں سے خود کو تشویش لاحق ہونی چاہیے تاہم فوری طور پر یہ ظاہر کرنے کے لئے ابتدائی ثبوت پیش نہیں کیے گئے کہ انتخابات کی جس میں صاف شفاف انتخابات کرائے گئے ہوں پی ٹی آئی کے چودہ ارکان نے بیان کرتا بیان کیا گیا چودہ ارکان جو آقل آپ نے دیکھے کبھی ہم نے نہیں دیکھے تھے لیکن آپ نے بھی دیکھے اور عدالت میں اس کو قاضی صاحب نے بڑھا اس کو ٹائم دیا تھا ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے خود ہی انہوں خود ہی اف آئی آر درز کی خود ہی پھر گواہوں کو بلایا پھر خود ہی گواہوں کے ریکارڈ کو ریکارڈ کیے گئے بیانات پھر جرح کی گئی پھر پروسیکوٹ کیا گیا اور پھر خود ہی سوال پوچھے گئے یعنی سارا کام فوری فوری کیا گیا اور وہ نامعلوم درخواست گزاروں کو بہت زیادہ سنا گیا اور اس کا بات کر رہے ہیں کہ جو چودہ ارکان تھے ان کی شکایت سنی کہ انہوں نے بتایا کہ انتخابات نہیں ہوئے ان شکایت کو رٹ پیٹیشن میں محض یہ کہہ کر ایک طرف کر دیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں اور اس طرح وہ الیکشن لڑنے کی حق دار نہیں ہیں لیکن یہ صاف انقار نہ کافی تھا خاص طور پر جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کو محتبر طریقے سے قائم کیا تھا اور اگر کسی سیاسی جماعت کے رکن کو نکالا جاتا ہے تو اسے ایکٹ کے سیکشن دو سو پانچ کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں آیا جمہوریت نے پاکستان کی بنیاد رکھی جس کا ایک بنیادی پہلو سیاسی جماعت کے اندر اور عام انتخابات دونوں میں خود کو امیدوار کے طور پر آگے بڑھانے اور آگے بڑھانے اور خود کو امیدوار کے طور پر آگے بڑھانے اور ووٹ ڈالنے کے قابل ہونا ہے اس سے کم کچھ بھی آمریت کو جنم دے گا جو آمریت کا باعث بن سکتا ہے اس وقت ملک میں بدترین قسم کی آمریت ہے بدترین قسم کی آئین کو پامال پامال کیا جا رہا ہے قانون کو توڑا جا رہا ہے عدالتوں کو مقیت کیا جا رہا ہے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آمریت نہیں ہے اور آگے جا کے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی دارہ ہے اس کے فرائز میں سے ہے جو اسلامی پاکستان کے آئین میں مذکور ہے کہ آرٹیکلز دو سو انیس ای جس میں یہ شرط آئیت کیا ہے کہ ای سی پی کو ایسے کام بھی انجام دینے چاہیے جو قانون کے ذریعے تجویز کیے گئے ہیں جس ایکٹ میں مذکور شامل ہوں گے ایکٹ کا سیکشن دو سو آٹھ لازمی قرار دیتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو وقتن فوقتن انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے اور یہ کہ دو انتخابات میں پانچ سال سے زیادہ کی مدد نہیں گزرتی اس میں مزید کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے ہر رکن کو کسی بھی سیاسی جماعت کے دفتر کے لیے الیکشن لڑنے کا مساوی مواقع فراہم کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے اکان کو کاغذات نامزبگی حاصل کرنے کے لیے فراہم نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے اتفاق سے پی ٹی آئی سیکٹی ایٹ کی جانے سے جاری نوٹس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات پشاور میں ہونے تھے لیکن مقام کا ذکر نہیں کیا گیا اور پھر پنڈال چمکنی منتقل کر دیا گیا جو کہ پشاور سے متصلے گاؤں ہیں لاور آئی کورٹ سے پہلے اور نہ ہی پشاور آئی کورٹ کے سامنے ایکٹ کی کسی شک بشمول سیکچن دو سو پندرہ پانچ کو چیلنج کیا گیا تھا فاضل ججوں کا مشاہدہ کہ قانون کی شک مضحقہ خیز تھی خاص طور پر جب اس کی کسی شک کو غیرائنی قرار نہیں دیا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کوئی الان نہیں مانگا گیا اور نہ ہی دیا گیا یہ وہی قانون کے مطابق کو اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ انتخابات ہو چکے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس بات کا جواز پیش کرنا ہوگا کہ ایسی سیاسی جماعت کو کوئی قانونی فائد کوئی قانونی طور پر روکا جا رہا ہے لیکن اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے جاتے تو انتخابات کے انعقاد سے حاصل ہونے والے فوائد کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہم ماہر ججوں سے بھی اتفاق نہیں کرتے یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ سے اتفاق نہیں کرتے ایسی پی کے پاس سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال کرنے یا فیصلہ کرنے کو کوئی دارہ اختیار نہیں اگر اس طرح کی تشریح کو قبول کر لیا جاتا ہے تو یہ ایکٹ میں تمام دفعات کو پیش کرے گا جس کی ضرورت ہے انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد خیالی اور بے نتیجہ اور بے کار ہونا ہے لہٰذا مندرجہ بالا اور تفصیلی وجوہات کی بنا پر اس پیٹیشن کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ سادر کر دیا اب اس فیصلے میں جو سب سے بنیادی انسانی حقوق یعنی کہ ایک تو سیاسی جماعت کی تشکیل ہے اور دوسرا ہر شہری کو اپنی پسند کے مطابق اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے تو یہ حق محروم کر دیا گیا اس حق سے کتنے لوگوں کو ستر فیصد پاکستان کے عوام کو محروم کر دیا گیا اور یہ جیسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب نے یہ کیا اور اس کو آئین کا قتل قرار دیا جا رہا ہے جمہوریت کا قتل بنیادی انسانی حقوق کا قتل اور قانون کا قتل قرار دیا جا رہا ہے اور یہ آئینی ماہرین اور سینئر موسٹ وقلہ ہیں وہ یہ قرار دے رہے ہیں یہ فیصلہ جو ہے جیسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا اس سے جیسٹس منیر کی روح جو ہے وہ بھی تڑپ اٹھی ہوگی کہ اتنا تو اتنی غلازت تو جیسٹس منیر نے بھی نہیں کی تھی وہ سوچ رہے ہوں گے اتنی غلازت تو میں نے بھی نہیں کی جو یہ ہو گئی ہے تو یہ صورتحال جناب بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ایک لندن پلین جو سننے میں آ رہا تھا اور بہت پہلے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ میاں صاحب لڑالا کمپنی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں قاضی صاحب کے چیف جیسٹس بننے کا اب یہ جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے اور جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں تو یہ بات ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہے کہ واقصتاً لندن پلین ہے اور جتنے بھی اہدے حاصل کیے گئے وہ بقاعدہ طور پر گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اور اہدوں پر براجمان اشخاص جو ہیں ان کے معاملات ہیں ادروائز مریم صاحبہ کھلے عام جلسوں میں یہ نہ کہتی پھرتی کہ ساڑی گال ہو گئی ہے ساڑی گال پکی ہے تو اکارڈنگلی اس کے مطابق ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈالنا ہے اور وہ ووٹ بلہ ہو یا بلے کے بغیر لڑیں وہ بلی ہو بلہ ہو یا پھر بلہ ہو تو انہوں نے تو ووٹ دینا ہے عمران خان کو تو عمران خان کا ووٹ بھی موجود ہے ووٹ بینک بھی موجود ہے بیلٹ پیپر بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن چونکہ لڑلا کمپنی کی خواہش تھی اور حکم تھا کہ بلہ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ہمارے پورے کے پورے ریاستی نظام حکمتی دارے ریاستی داروں نے اس حکم کی تعمیل کر دی ہے جازے دیجئے اللہ حافظ